نمسکر دوستو رانیگ آب اور یوٹیوب چنل میں آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں ویکیشین اور آج ہم بات کریں گے سمپورن دیس کے اندر لوگ ڈاؤن کو لے کر جو کی کوویڈ ایکسپرٹ نے کے اندر سرکار سے آسنکہ جتائی ہے کہ جلد سے جلد سبی راجیوں کے اندر پورن لوگ ڈاؤن لگا دیا جائیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کوویڈ ڈاسک نے سرکار سے کہا ہے کہ اگر دیس میں کورونا کی چین توڑنی ہے تو سمپورن لوگ ڈاؤن لگایا جائے ایکسپرٹ نے بتایا ہے کہ سنکرمن کی چین توڑنے کے لیے دو ہفتے کے لوگ ڈاؤن کو ضروری کرنا ہوگا دیس کے الگ الگ راجیے اپنے حساب سے منی لوگ ڈاؤن اور کئی کئی پورن لوگ ڈاؤن بھی لگا رہے ہیں لیکن کوویڈ ڈیکسپرٹ نے کے اندر سرکار سے یہ گزارش کی ہے کہ وہ سمپورن دیس کے اندر لوگ ڈاؤن کی گوشنا کر دیں اگر پانچ دن کے اندر سمپورن لوگ ڈاؤن نہیں لگا تو مائی کے آخری تک دوسری لیڈ کی پیک آئے گی لوگ ڈاؤن نہیں لگا تو روز پانچ لاک سے زیادہ کیس آنے کی آسن کا بتائی ہے لوگ ڈاؤن سے کورونا سنگل پر لوگ لگانے کی امید ہے کوویڈ ڈیکسپرٹ نے بتایا کہ اگر دیس کے اندر جلد سے جلد سمپورن لوگ ڈاؤن لگ جائے تو کورونا پر کابو پاسکتے ہیں آپ جو سکرین پر یہ سٹیٹ دیکھ رہے ہیں انہوں نے پورا لوگ ڈاؤن لگا دیا ہے ڈلی راجستان حریانہ اڈیسا اور گوہ سمپورن لوگ ڈاؤن ہے یوپی کے اندر 6 مائی تک لوگ ڈاؤن ہے پسلی بار ویکنڈ لوگ ڈاؤن تھا اس کو 6 مائی تک آگے کیا ہے مہاراست مینی لوگ ڈاؤن پنجاب مینی لوگ ڈاؤن اور ماتیا پردیس 7 مائی تک جنتا کرفیو لگایا ہوا ہے لیکن کچھ راجیہ اس لوگ ڈاؤن کے اوپر نورملی بھی دھیان نہیں دے رہے ہیں اس لیے کوویڈ ڈیکسپرٹ نے بتایا کہ اگر بھارت کو کوویڈ سے بچانا ہے تو کیندر سرکار کو جلد سے جلد سمپورن دیش میں لوگ ڈاؤن کا فیصلہ لینا ہوگا تھی ہے کوویڈ ڈیکسپرٹ کی بات کو ماند کر سمپورن دیشت میں لوگ ڈاؤن کی گوشنا کرتی ہے نہیں کرتی اگر آپ ہمارے یوٹوپ چینل پر نئے تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو سیر کرنا نہ بھولیں دنیا بات ملتے ہیں